اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں راج شریف پر تشریف لے گئے تو آسمان والے رسول اللہ کو مرحبا کہتے ہوئے وہاں ان کے استقبال میں اکٹھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں آنے کی خبر سن کر سب ہی بیچینی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے بیتاب تھے اس سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے سرور کائنات رسول محترم سیر کرتے ہوئے جنت میں ہوروں کے پاس سے گزرے آپ کی نگاہ اچانک ایک ہور پر پڑی جو بہت ہی گمگین بیٹھی تھی وہ جنت میں ایک درخت کی شاک کو پکڑے ہوئے رو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اس ہور کو کیا پریشانی ہے کہ یہ اتنی گمگین بیٹھی ہے جنت میں ہوتے ہوئے بھی یہ رو رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس ہور کے پاس تشریف لے گئے اور اس ہور سے دریافت کیا کہ تمہیں پتہ ہے آج جنت میں کون تشریف لایا ہے اس ہور نے جواب دیا میرے علم میں ہے کہ امام الانبیاء جنت میں تشریف لا چکے ہیں ہور کہنے لگی اسی لیے تو میں نے ایسا حال بنا رکھا ہے کہ رحمت دو عالم کی نگاہ مجھ پر پڑے حضور اکرم میرا حال دریافت کریں حضرت جبرائیل نے فرمایا پھر تو تجھے مبارک ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تمہارا جواب طلب کرنے کے لیے یہاں رکی ہوئی ہے ہور نے اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا میں خود اپنی درد بھری کہانی اپنے پیارے آقا کو سناؤں گی رسول اللہ نے اس ہور کو اپنے پاس آنے کی اجازت عطا فرمائی تو ہور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی ہور نے بڑے عدب کے ساتھ رسول اللہ کو سلام پیش کیا ہور نے نبی مکرم سے عرض کی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے حسین و جمیل ہوروں کی سردار اور ملکہ کا رتبہ دیا ہے جنت میں میرے جتنا خوبصورت کوئی نہیں مجھے اللہ پاک نے اتنا حسن و جمال سے نوازا ہے کہ اگر اب میں اپنا نکاب چہرے سے ہٹا دوں تو جنت میں بھی ہر طرف نور پھیل جائے ہور نے بڑے دکھی لہجے میں کہا اے اللہ کے نبی ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ قیامت کے دن ہر ہور کو کسی نہ کسی بندے کے حوالے کیا جائے گا تو ضرور اللہ پاک نے میرا بھی کوئی جوڑا بنایا ہوگا جس کے ساتھ میں نے دائمی زندگی گزارنی ہے میرا یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک خواہش کی صورت اختیار کر گیا میں نے ایک دن اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کیا اے اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے مجھے جنت کی سب ہوروں سے زیادہ حسن و جمال عطا کیا اتنا حسن و جمال جنت میں کسی بھی ہور کے پاس نہیں اے اللہ پاک میرے دل میں کافی مدت سے ایک سوال اٹھ رہا ہے تُو نے ہر ہور کا ایک ایک جوڑا بنایا ہے جو زمین پر مردوں کی شکل میں موجود ہے مرنے کے بعد وہ جنت میں ہوروں کے خامند ہوں گے تو اے باری تعالی یہ بات تو ظاہر ہے کہ تُو نے میرا بھی کوئی جوڑا بنایا ہوگا جو جنت میں میرا خامند ہوگا اے اللہ پاک اس بندے کی ایک جھلک مجھے بھی دکھا دے اللہ پاک نے میری دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ سامنے جو آئینہ لگا ہے اسے دیکھو اس آئینے میں تجھ کو تیرے جوڑے کی صورت نظر آئے گی یا رسول اللہ میں بڑی خوشی کے ساتھ اس آئینے کی طرف بڑھی میرے قدم خوشی کے مارے زمین پر نہیں لگ رہے تھے کہ آج محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی ہوں میں نے نگاہ اٹھائی دل پریشان ہوا کہ میری ساری تمنائیں پانی کی طرح بہ گئیں میرا ذہن ہمیشہ اس بات کو لے کر بہت دکھی رہتا ہے اور میں یہ سوچا کرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جوڑا کوئی بدصورت اور وحشی نہ ہو کیونکہ میں اس کے ساتھ کس طرح زندگی گزار سکوں گی میں یہ بات کو سوچ سوچ کر پریشان رہتی تھی میں نے آئینہ دیکھا تو وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہور کی یہ بات سن کر مسکرا دئیے اور حضور اکرم نے اس ہور سے پوچھا تو نے آئینے میں جس شخص کو دیکھا تھا اپنے جوڑے کا جو ہلیہ دیکھا تھا اس کے بارے میں مجھے اہگاہ کرو اس کا ہلیہ کیسا تھا ہور نے اہ بھرتے ہوئے رسول اللہ سے عرض کی اس کا رنگ سیاہ فام تھا اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں موٹے موٹے ہونٹ چوڑے چوڑے دانت چپٹی ناک اور چہرہ تنگو تاریخ اس کی پیشانی چوڑی تھی قد و قامت میں بھی وہ بالکل خوبصورت نہ تھا مجھے تو وہ حبشی نسل سے لگتا تھا جب سے میں نے اس کا آئینے میں ایسا چہرہ دیکھا ہے میں تب سے ہی پریشان رہتی ہوں جب ہور نے اس جنت میں اپنے جوڑا بننے والے کا ہلیہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں رسول اللہ کی مبارک آنکھیں گیرت اور جلال سے سرخ ہو گئیں آپ نے اس ہور سے فرمایا جو ہلیہ تو نے بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے صحابی بلال کا ہے وہ تو ایک عاشق اور ایک سچا مومن ہے تو اس نایاب ہستی کو پاگربی گم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہو کیا تجھے اس بات کے بارے میں علم نہیں کہ بلال میرا سب سے پیارا صحابی ہے میرا معزن ہے میں نے اس کو اپنی پلکوں کے سائے میں جگہ دی حضور نے فرمایا بلال کو اللہ نے وہ رتبہ عطا کیا ہے کہ بلال کے جسم کی سیاہی ہوروں کے رخصاروں پر تل لگانے کے لیے تقسیم کی جائے گی آتش قدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفقت میں دونوں جہاں سے مو پھیر لیا وہ حسن مجدد کا تماشائی ہے فردوس کا وہ حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا رسول اللہ نے اس ہور کو فرمایا کہ تو اپنے حسن و جمال پر اتنا ناز نہ کر میرا بلال سچا مومن ہے تو یہ بات کہہ رہی ہے کہ بلال سیاہ رنگ کا ہے ایسا نہ ہو کہ میرا بلال تجھ کو ناپسند فرمائے رسول اللہ کی بات سن کر وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اس کا حسن و جمال ہر طرح کا گرور اتر چکا تھا رسول اللہ کی حضرت بلال کی تعریفیں سن کر ہور بے چین ہوتے ہوئے چیکھیں مارنے لگی ہور نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے مجھے وہی بلال پسند ہے مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ رسول اللہ کا سب سے پیارا گلام میرے حصے میں آیا ہے جس کو حضور دل و جان سے پیار کرتے ہیں وہ بندہ میرے حصے میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی معذرت کو قبول فرمایا اور اس ہور کو دعا دیتے ہوئے آگے چل دیئے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اولاد کی سچی اور پکی گلامی میں رکھے آمین آپ سب بھی کومنٹ میں ضرور آمین لکھیں آپ سب بھی کومنٹ میں ضرور آمین لکھیں